بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ڈے سٹوڈنٹس مائی نیم اس منیر احمد آئیم یور کمپیوٹر ٹیچر ٹوڈے ہی ڈسکس ڈا ٹاپک ایڈنٹیفائی ڈا ٹیکس فارمیٹنگ ٹیکس آج ہم نے ٹیکس فارمیٹنگ ٹیکس کو ڈسکس کرنا ہے جیسے کہ آپ کو پتہ ہے ہم چپٹر نمبر فائی پڑھ رہے ہیں چپٹر نمبر فائی ہمارا کمپلیٹ چپٹر جو ہے وہ ریلیٹڈ ہے ٹو ایش ٹی ایم ایل جو کہ ہماری ہائیپر ٹیکس مارکپ لینگویج ہے تو اس میں ہم نے ڈیفرینٹ ٹیکس کو ڈسکس کیا تھا ہم نے کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ایش ٹی ایم ایل جو لینگویج ہے اس میں ہم ڈیفرینٹ ٹیکس کو ڈسکس کیا ہوتے ہیں اور کون کون سے ٹیکس ہیں یہ ہم پریویس لیکچرز کے اندر ڈسکس کر چکے ہوئے ہیں تو آج ہم نے اس میں دیکھنا ہے کہ جو ٹیکس فارمیٹن ٹیکس ہیں وہ کون سے ٹیکس ہوتے ہیں ٹیکس فارمیٹن ٹیکس کے اگر ہم بات کریں تو اس میں فرسٹ اف آل ہم بات کرتے ہیں فونٹ کی جس طرح فونٹ کیا ہوتا ہے فونٹ کے اندر آپ کا ٹیکسٹ کا سٹائل ہوتا ہے سائز ہوتا ہے اور کلر ہوتا ہے فونٹ کے اندر اگر ہم بات کریں فونٹ تو اس میں ہمارے پاس جو چیزیں ہیں وہ فرسٹ و فال ہمارے پاس اس میں ٹیکسٹ کا کیا ہوتا ہے سائز اور اسی طرح ٹیکسٹ کا کلر اور اسی طرح ہمارے پاس ٹیکسٹ کا سٹائل تو یہ ہم کہتے ہیں کہ یہ کیا ہے فونٹ فور ایکجمپل سائز کیا ہے کہ ٹیکسٹ کو ٹیکسٹ کا جو سائز ہے وہ آپ کم یا زیادہ کر سکتے ہیں اسی طرح جو کلر ہے کہ آپ کی ٹیکسٹ جو ہے وہ ویب پیج کے اوپر کس کلر پر کس کلر میں اپیر ہونی چاہیے ریڈ گرین بلو کوئی بھی ہو سکتا ہے اسی طرح سٹائل ہے تو ٹیکسٹ کو آپ کس طرح سے آپ ڈسپلی کرنا چاہ رہے ہیں کس سٹائل میں ڈسپلی کرنا چاہ رہے ہیں تو وہ اس کا ٹیکسٹ کا سٹائل ہے اب اس میں اگر ہم دیکھیں ان تینوں کے لئے ہم کیا یوز کرتے ہیں فونٹ کا ٹیکسٹ کرتے ہیں فرسٹ او فال اگر سائز ہے تو ہم لکھ سکتے ہیں کہ سب سے پہلے ہم اینگل بریکٹ لگائیں گے کیونکہ ایش ٹی ایمل کے اندر ہمارے پاس جو ٹیکس ہوتے ہیں تو اس کے لئے ہم اینگل بریکٹ کو یوز کرتے ہیں اس کے بعد ہم لکھیں گے فونٹ اس کے بعد فونٹ سائز سائز ہے تو ہم لکھیں گے فونٹ سائز ایکول ٹو فور ایکزیمپل یہاں پر ہم لکھ دیتے ہیں فائف اس سے کیا ہوگا جو فونٹ سائز ہے جو سائز ہم رکھنا چاہ رہے ہیں اسے ہم انورٹیڈ کو ماس کے اندر لکھیں گے اس کے بعد ہم اس اینگل بریکٹ کو کر دیں گے کلوز اور اس کے بعد ہم یہاں پر لکھیں گے سم ٹیکسٹ جو بھی آپ لکھنا چاہ رہے ہیں وہ کی لائن ہے سٹیٹمنٹ ہے یا پھر پیرا گراف ہے اس کے بعد فونٹ سائز کو ہم نے کیا کرنا ہے کلوز کرنا یہاں پر اینڈن ٹیگ لگانا ہے جس طرح یہ ہمارے پاس اپننگ ٹیگ ہے فونٹ سائز یہ انگل بریکٹ اور یہ انگل بریکٹ اس کے اندر ہم نے فونٹ سائز لکھا اور یہاں پر ہم اسے کلوز کریں گے انگل بریکٹ اس کے بعد سلیش اس کے بعد فونٹ اور پھر انگل بریکٹ تو اس طرح سے یہ جو سائز ہے یہ ہم سم ٹیکسٹ جو ہے جہاں پر آپ جو بھی پیرا گراف لکھیں گے جو بھی آپ لائن لکھیں گے تو اس کا جو سائز ہے وہ کتنا ہو جائے گا فائل سیکس سیون ایٹ نائن ٹین آپ اسے چینج کر سکتے ہیں اسی طرح اگر ہم نیکس بات کریں کلر کی تو اس میں بھی آپ سیم ایسے لکھیں گے کہ فونٹ کلر ایکول ٹو فونٹ کلر آپ چوز کرتے ہیں ریڈ ریڈ اور یہ آپ کر دیں گے اس سے انگل بریکٹ کو کلوز اس کے بعد ویسے یہاں پر آپ لکھیں گے سم ٹیکسٹ اور پھر یہاں پر آپ سلیش لگائیں گے یہاں پر آپ لکھیں گے فونٹ اور آپ اسے کر دیں گے کلوز اب یہاں پر یہ جو سم ٹیکسٹ ہے اس کے جگہ پر آپ کچھ بھی لکھیں گے تو اس کا کلر آپ کے پاس کونسا ہوگا ریڈ ہوگا اسی طرح آپ یہاں گرین بلو یالو کوئی بھی کلر آپ یہاں پر جو ہے وہ لکھ سکتے ہیں اپنے اس ٹیکسٹ کا کلر جو ہے وہ سلیٹ کرنے کے لئے آگے ہمارے پاس سٹائل ہے اسی طرح آپ سٹائل بھی سیم فونٹ سٹائل بھی آپ سیم اسی طرح سے لکھ سکتے ہیں اسی کے اندر ہمارے پاس کچھ اوٹ ٹیکسٹ آتے ہیں جس طرح اگر آپ ٹیکسٹ کو بولڈ کرنا چاہتے ہیں تو آپ اسی کے اندر لکھیں گے بولڈ یہاں پر آپ لکھیں گے سم ٹیکسٹ اور اس کا کلوزن ٹیک بولڈ کا اور یہ اینگل بریکٹ سے آپ لگا دیں گے میں کہ آپ جو یہاں پر آپ سم ٹیکسٹ کی جگہ پر آپ نے کچھ بھی لکھا ہوگا ہے تو وہ آپ کا کیا ہو جائے گا بولڈ ہو جائے گا بی سٹینڈ فور بولڈ جو کہ آپ ایم ایس آفیس کی اندر بی کے اوپر کلک کرتے ہوئے کسی بھی ٹیکسٹ کو بولڈ کرتے ہیں ٹیک کرتے ہیں زیادہ تو اس کے لئے آپ بھی ٹیکسٹ کو یوز کرتے ہیں اسی طرح نیکسٹ ہمارے پاس آئی ٹیک ہے آئی ہمارے پاس یوز ہوتا ہے ایٹیلیک ایٹیلیک مین کہ جو آپ کا ٹیکسٹائل ہے ایٹیلیک اسی طرح یہاں پر ہم اسے کلوز کر دیں گے اس ٹیکسٹ کو تو جو ایٹیلیک ہوتا ہے جس طرح آپ ایم ایس آفیس کی اندر دیکھتے ہیں جس کا رائٹنگ سٹائل تھوڑا سا ترچہ ہو جاتا ہے اس فارم کی اندر آپ لکھتے ہیں کسی بھی ٹیکسٹ کو تو وہ ہمارے پاس ہوتا ہے ایٹیلیک اسی طرح یو ہے انڈر لائن کے لئے تو یہاں پر آپ یو لکھ سکتے ہیں یہاں پر آپ لکھ سکتے ہیں کوئی بھی ٹیکسٹ جیسی ہم یہاں پر سم ٹیکسٹ کہہ رہی ہیں اور یہ آپ کا یو کا ٹیکسٹ یہاں پر ہو جائے گا کلوز تو اس کی جگہ پر کیا آ جائے گا آپ نے جو بھی چیز لکھی ہوگی یو کا مطلب انڈر لائن ہے تو اس کے نیچے کیا لگ جائے گی یہاں پر آپ کے پاس اس ٹیکسٹ کے نیچے لائن لگ جائے گی جس طرح سے سیم ہم ایم ایس آفیس کی اندر کرتے ہیں یو پر کلک کرتے ہوئے کسی بھی ٹیکسٹ کو انڈر لائن کرتے ہیں تو یہ ڈیفرنٹ سٹائل ہیں اس کے ٹیک ہے تو یہ ہمارے پاس جو ٹیکس فارمٹنگ ٹیکس تھے ان کو ہم نے یہاں پر ڈسکس کیا ہے اب چلیں ذرا بک کی طرف بک کا پیچ نمبر 104 پر آ جائیں کہ the font text specify the font style font size and color of text ٹیک ہے تو یہ ٹیکسٹ کے font size کو color کو جو ہے وہ کیا کرتا ہے specify کرتا ہے you can use color attribute اسی طرح color attribute کو چوز کر سکتے ہیں وہی same example دی ہوئی ہے اور نیچے table دیا ہوا ہے same جو چیزیں ابھی ہم نے ڈسکس کی ہیں اور پڑی ہیں تو same آپ کا یہ لکھا ہوا ہے اس کو آپ نے پڑھنا ہے اور اس میں سے اگر کوئی آپ کو چیز clear نہیں ہوتی تو آپ نے مجھ سے content کرنا ہے میں آپ کو جو concept ہوگا مزید جو ہے وہ آپ کو clear کر دوں گا اور دوسری بات اس میں آپ نے کرنا کیا ہے question آپ نے لکھنا ہے first جو identify the text formating tags ہیں تو یہ different tags ہیں اس میں آپ نے first paragraph complete لکھنا ہے نیچے جو table دیا ہوا ہے کہ html code snip کے بعد اس کی output ہے تو یہ آپ نے الگ سے question بنا کے لکھنا ہے اسی طرح next page پر اگر آ جائیں آپ important note اس کے اندر لکھا ہوا ہے books کے اندر تو color 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 ہم لکھیں گے بجائے color mean کہ یہاں پر ہم نے جو لکھا ہے color color تو یہی لکھیں گے ہم اس کے اندر اس کی جگہ پر font color اس میں ہم c o l o u r نہیں لکھیں گے ٹھیک ہے spelling ہم color کے یہ والے لکھیں گے اس کے بعد ایک اور important note ہے کہ bold italic اور underline کا جو second box ہے تو آپ لکھیں گے write the tags of bold italic and underline تو ان تینوں کے tags آپ لکھیں گے اس کے answer کے اندر تو یہ آپ کے questions ہیں short questions ہیں جنہیں آپ نے اپنی note books کے اوپر لکھنا ہے ہومورک کے اندر اور آج کے lecture کے حوالے سے اگر آپ کو question clear نہیں ہوا تو آپ اسے content کر سکتے ہیں thank you